اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم لوگ یونٹ نمبر فور میں لیکچر نمبر نائن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر نائن کا ہورا ٹاپک اگر طلب کی لچک پر ہمارے جو عوامل اور جو ناصر اصر انداز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم شہر کی نویت کو دیکھیں گے عام طور پر ضروریات زندگی کی اشیاں مثلا روٹی کپڑا وغیرہ جو ہوتا ہے ان کی طلب کم لچکتار ہوتی ہے کیونکہ ان اشیاں کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے اور صرفین کو ہر قیمت پر یہ اشیاں خریدنی پڑتی ہیں لیکن اگر ہم سمانے تیش مثلا کار ائر کنڈیشن وغیرہ کے بات کریں تو ان کی طلب زیادہ لچکتار ہوتی ہے کیونکہ ان اشیاں کی قیمت میں معمودی سی تبدیلی سے طلب میں کافی بڑی تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے اس لیے ان اشیاں کی طلب زیادہ لچکتار ہوتی ہے نیمل بدل اشیاں کی صورت میں اگر ہم لوگ طلب کی لچکت دیکھیں تو جن اشیاں کے سستے نیمل بدل موجود ہوتے ہیں ان کی طلب لچکتار ہوتی ہے کیونکہ ان کی قیمت میں اضافہ کی صورت میں سارفین ان اشیاں کا استعمال چھوڑ کر ان سے ملتی جلتی جو سستی اشیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ریلوے جو ہے اس کی ٹکٹ مہنگے ہو جائیں تو لوگ بس سے سفر کرنا شروع کر دیں گے لیکن جن اشیاں کا نیمل بدل موجود نہ ہو ان کی طلب کم لچکتار ہوتی ہے پائیدار شائع کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو اشیاں کی اگر نویت پائیدار ہو دیر پا ہو تو اس کی طلب ہمیشہ زیادہ لچکتار ہوتی ہے کیونکہ جب ان اشیاں کی قیمت کم ہوتی ہے تو لوگ ان کو زیادہ خریدتے ہیں لیکن اس کے برقس زیادہ قیمت پر ان اشیاں کی طلب کم ہوتی ہے مختلف استعمال میں آنے والی جو اشیاں ہیں ان کی طلب بھی جو ہے وہ ان اشیاں کی استعمال کے حوالے سے کم یا زیادہ لچکتار ہو سکتی ہے مثال کے طور پر بجلی روشنی جو ہے کرنے کے لیے کپڑے استری کرنے کے لیے فیکٹری چلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر بجلی کی قیمت بڑھ جائے تو لوگ اس کا استعمال صرف ان مقاصد کے لیے کریں گے جن کے بغیر گزارہ ممکن نہیں مثلا روشنی کرنے کے لیے لیکن فیکٹری چلانے کے لیے اس کا استعمال ملتوی کر دیتے ہیں بس ایسی اشیاں جن کو متعدد استعمال میں لائے جا سکتا ہے ان کی طلب ہمیشہ زیادہ لچکتار ہوتی ہے ملتوی کی جانے والی اشیاں ایسی اشیاں جن کو ضرورت کے مطابق ملتوی کیا جا سکے ان کی طلب لچکتار ہوتی ہے اور جن کو ملتوی نہ کیا جا سکے ان کی طلب کم لچکتار ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کار کی قیمت بڑھ جائے تو موٹر سائیکل پر گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن پوک کی صورت میں روٹی کی ضرورت کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کی طلب کم لچکتار ہوتی ہے اس کے بعد ہماری عادت اور رسم و رواج کی بات آ جائے تو وہ اشیاء جو عادات رسم و رواج اور فیشن سے متعلق ہوں ان تمام اشیاء کی طلب عام طور پر کم لچکتار ہوتی ہے کیونکہ ان اشیاء کی قیمت میں اضافہ کے باوجود صرفین ان کی طلب کم نہیں کرتے مثلا سگرٹ اور ہمارا جو ہے وہ لپسٹک اور میک اپ کا سامان وغیرہ کہلیں یہ تمام اشیاء کی طلب کم لچکتار ہوتی ہے مہنگی اور سستی اشیاء کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت مہنگی اور سستی اشیاء کی طلب کم لچکتار ہوتی ہے کیونکہ بہت مہنگی شئے مثلا ائر کنڈیشن کار ہیری وغیرہ کی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود امیر لوگ ان کی خریداری طرق نہیں کرتے جبکہ بہت سستی اشیاء مثلا روٹی، دودھ، نمک کی قیمت کم ہونے کے باوجود ان کی طلب ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھتی لہذا اس کی طلب کم لچکتار ہوتی ہے اس لیے ان کی قیمت میں کمی یا اضافے کے باوجود ان کی طلب پر زیادہ اثر نہیں بڑھتا اس لیے ان کی طلب غیر لچکتار ہوتی ہے جبکہ ایسی شئے جس کا کل خرچ پر نمائی حصہ ہو تو اس کی طلب زیادہ لچکتار ہوتی ہے تقسیم دولت کے حوالے سے بات کریں تو اگر دولت کی تقسیم مساوی ہوگی تو غریب لوگوں کی قوت خرید اشیاء سارفین جو ہے اس کے لیے بڑھ جاتی ہے اس لیے اشیاء سارفین کی طلب لچکتار ہوتی ہے اگر دولت چند ہاتھوں میں مرتقیز ہو تو سمانے تعیش وغیرہ کی طلب کم لچکتار ہو جاتی ہے اگلا ٹاپک ہے ہمارا تفاول طلب اور طلب کی تفاولی مساوات طلب کے تفاول کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی بڑھ چکے ہیں طلب کی تفاولی مساوات جو ہے اس کے مطابق اگر ہم قانون طلب کی بات کریں تو اس کا انسہار قیمت پر ہوتا ہے یعنی جب کسی شئے کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر کسی شئے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی طلب میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس لئے طلب کو قیمت کا تفاول کہا جاتا ہے بعض اوقات شئے کی طلب میں تبدیلی قیمت کی بجائی دیگر عوامل مثلاً سارف کی آمنی، سارف کی پسند، فیشن، متبادل شئے کی قیمتیں وغیرہ جو ہے وہ اگر تبدیل ہو جائے تو اس کے باعث بھی طلب میں تبدیلی آ جاتی ہے طلب اور رست کی اسی باہمی رشتے کو ایک مساوات کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے اس مساوات کو طلب کی تفاولی مساوات کہتے ہیں چنانچہ ایک خارس عرصہ وقت میں شئے کی طلب یعنی کیوڈی میں تبدیلی دیگر زیل عوامل کے باعث رونما ہو سکتی ہے جس میں شئے کی قیمت، سارف کی آمنی، سارف کی پسند یا فیشن، متبادل شئے کی قیمت اور دیگر عوامل لہذا مسکورہ بالا امور کی رمزی الامتوں کو استعمال کرتی ہے طلب کی تفاولی مساوات کو حسب زیل طریقے سے لکھا جاتا ہے کیوڈی از ایکول ٹو فنکشن آف پی وائے ایف ایس اینڈ زی پی وائے ایف اینڈ ایس زی جو ہیں یہ شئے کی قیمت، سارف کی آمنی، سارف کی پسند یا فیشن، متبادل شئے کی قیمت اور دیگر عوامل ہوں گے مسکورہ بالا تمام امور شیع کی طلب میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اس لیے انہیں طلب کا تفاول کہتے ہیں اگرچہ درجہ بالا تمام عوامل سارف کی طلب کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ماہرین معاشیات کے نزدی طلب کو تبدیل کرنے میں سام سے اہم کردار قیمت کا ہوتا ہے قیمت اور طلب کے تعلق کو مزید محصر کرنے کی خاطر محصر دان کلیر مدت میں فرض کر لیتے ہیں کہ سارف کی آمنی، فیشن، بدل اشیاء کی قیمتیں وغیرہ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ بدستور رہتی ہیں اس صورت میں مذکورہ والا جو ہے تفاولی مساوات کا جو سادہ طریقہ ہے اس کو QD is equal to function of P سے ظاہر کیا جاتا ہے سہولت کی خاطر مذکورہ مساوات کو درجہ طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے QD is equal to A plus BP مساوات میں A اور B مستقل مقداریں ہیں ہم جانتے ہیں کہ قیمت اور طلب میں inverse relation ہوتا ہے یعنی معقوس رشتہ پایا جاتا ہے اس لیے قیمت اور طلب کے منفی رجحان کو واضح کرنے کے لیے مساوات کو ہم QD is equal to A minus BP سے ظاہر کرتے ہیں اگر مستقل مقداریں ہمارے پاس A اور B جن کو الجبری قدریں 60 اور 10 سے اگر منصوب کر دیا جائے تو طلب کی مساوات کی شکل جو ہے QD is equal to 60 minus 10P ہو جائے گی پس QD is equal to 60 minus 10P جو ہے وہ تفاول طلب کی مساوات جس میں قیمت P سے پہلے ہمیشہ منفی کا نشان ہوتا ہے جو خط کے منفی جگہوں کی نشان دہی کرتا ہے طلب کی تفاولی مساوات جو ہے اس کا گراف بھی بنایا جا سکتا ہے اس کا گراف بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہے QD is equal to 60 minus 10P کو مدنظر رکھتے ہوئے گراف بنائیں گے اور P کی مختلف قدریں فرض کر کے مطلوبہ مقصد حاصل کریں گے یہاں پہ ہم لوگ P کی مختلف قیمتیں 1, 2, 3, 4 اور 5 فرض کر رہے ہیں اور اسی ایکویشن QD is equal to 60 minus 10P میں P is equal to 1 رکھنے سے ہمارے پاس جو ہے وہ QD 50 جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح 60 minus 10P میں 2, 3, 4 اور 5 قدریں درج کرنے سے ہمارے پاس 40, 30, 20 اور بلترتی 10 جو ہے وہ QD حاصل ہوتا ہے گوشوارے میں درج قدروں کو اگر باہم ملا دیا جائے تو طلب مساوات کا گراف DD ہمیں حاصل ہو جاتا ہے خطے طلب کی صورت میں طلب کے گوشوارے میں دی گئے مقداروں کو مساوات اخص کرنے والے فعلونے میں رکھ کر طلب کی مساوات اخص جو ہے وہ کی جا سکتی ہے طلب کی مساوات اب اخص کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس فارمولہ ہے Q minus Q1 is equal to Q2 minus Q1 divided by P2 minus P1 P minus P1 فرض کریں کہ گوشوارے میں دی ہوئی پہلی دو مقداروں کو P1 اور P2 اور Q1 اور Q2 تصور کیا گیا ہے لہذا ان کی قدروں کو فارمولے میں درج کرنے سے P1 ہمارے پاس P1 کے برابر آئے گا P2 2 کے برابر آ جائے گا Q1 equal to 50 Q2 equal to 40 Q minus 50 is equal to 40 minus 50 divided by 2 minus 1 into P minus 1 multiply ہو جائے گا یا پھر اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں Q minus 50 is equal to minus 10 by 1 multiply into P minus 1 یا Q minus 50 is equal to minus 10 into P minus 1 یا Q minus 50 is equal to minus 10P یعنی 10 کو اب multiply کر دیں ہم لوگ اگر P minus 1 کے ساتھ تو یہ minus 10P minus minus plus ہو جائے گا اور 101010 آ جائے گا لہذا طلب کی مسابات ہمارے پاس یہ ہوگی QD is equal to 60 minus 10P یاد رکھیں گوشوارہ میں درج P اور QD کی فرض کی گئے مقداریں حاصل شدہ طلب کی مسابات میں رکھ کر اس مسابات کے درستانی کی بڑھتال کی جا سکتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس کو غور سے سنیں سمجھیں اور کوئی بھی چیز اس میں سمجھ نہ آنے کی صورت میں آپ سٹوڈنٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ موسیقی